ہرے کرشنا اکثر ایک پرشن پوچھا جاتا ہے کہ اکادرسی کون کر سکتا ہے اس کے لئے یوگ یو کون ہے اور بہت سارے بھرانتیاں سماج میں ہم دیکھتے ہیں ایک تو بولتے ہیں کہ وہاں یا کنیاں نہیں کر سکتی اکادرسی کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا یا بچوں کو نہیں کرنا چاہے کیونکہ اکادرسی جو کرتا ہے اور عورت کرنے والا وقتی کچھ بول دے تو سچ ہو جاتا ہے اور یہ تو بڑھو کا کام ہے ورد لوگ کرتے ہیں یہ بچے لوگ کے کام نہیں ہے جوان لوگ نہیں کرنا چاہے بڑھاپے میں کرنا چاہے ودوائیں کرتی ہیں ایسے سی بھرانتیاں بنائی ہیں پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا ورد کا مطلب کیا ہوتا ہے اپواس کا مطلب کیا ہوتا ہے اپواس کا مطلب ہوتا ہے اپواس کا مطلب ہوتا ہے اپواس کا مطلب نکٹ واس مطلب رہنا بھگوان کے نکٹ رہنا واس کرنا بھگوان کے نکٹ واس کرنا لیکن سمجھ سا یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بھگوان کے نکٹ کون رہت ہے کیا بھگوان کے نکٹ ویدوائیں رہتی ہیں بھگوان کے نکٹ صرف وہی ویکتی رہ سکتا ہے جو ورد ہے نہیں سب ہی لوگ رہ سکتے ہیں اور بھوتک پرکار کے بھی ورد ہوتے ہیں جیسے کی سوم بار کا ورد ہوا مانگل بار کا ورد ہوا سبتاہک جو ورد ہوتے ہیں ان کا ادیس ہوتا ہے کہ ماتر اس سے کچھ بھوتک چیزیں پرابت کر لیا جائے دھن سندرستری آدھی پرانتو وہ بھی چھنک ہوتے ہیں پر اکادسی جو ہے وہ ایک وشیش پرکار کا ورد ہے یہ بھگوان کی پرسندتہ گلی کیے جاتا ہے اور بھگوان کی پرسندتہ کے لیے کوئی عمر کی عوشکتہ نہیں ہے کسی چیز کی عوشکتہ نہیں ہے اور اکادسی کا ورد کو مادھو تیتی کہا گیا ہے بھگت انو ٹھاکور ایک بھجن میں لکھتے ہیں مادھو تیتی بھکتی جننی جتنے پالنکوری یعنی کی یتنا پروک پالن کرنے سے مغوان مادھو خوش ہو جاتے ہیں تو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمر کی عوشکتہ نہیں ہے کوئی ایسا restriction نہیں ہے کہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے ہر وقتی کر سکتا ہے اور بڑا ہی سرل ہے انیک ویڈیو میں آپ نے بتایا ہے کہ کس پرکار اپنے اندریوں کو سیمت کیا جائے تو اندریوں کو سیمت کرنے کے لیے سب سے اچھی تیتی اکادسی ہے پانچ کرم اندریہ پانچ گیان اندریہ یہ دس اندریہ ہیں اور من کو بھی ایک اندری کہا جاتا ہے سکھ سنس کہا جاتا ہے نا ویسے چھٹی اندری ہے منہ سستانی اندری آنے پرکتی سستانی کا رشتی تو چھٹویں اندری یا گیارویں اندری کو گیارویں دن جب رت کرتے ہیں تو اس کو آسانی سے ہم اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں جیسے سینہ میں مان لیجے کی سینی کو گھیر لیا جائے پکڑ لیا جائے تو سینہ پتی لاچار ہو جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار اگر ہم پانچ گیان اندری پانچ کرم اندریوں کو بھوجن دینا بند کر دیں اکادسی کی دن یعنی کچھ فوڈ نہ دیں سپیشل چیزیں نریشت نہ کریں اپنے شریر پر دھیان نہ دیں تو من اپنے آپ کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس سمیں جب بھگوان کا نام لیتے ہیں بھگوان میں من کو لگاتے ہیں تو آسانی سے لگ جاتا ہے اس لئے اکادسی پرتک ویکٹیوں کرنا چاہیے اس میں کوئی ایسا نیم نہیں ہے کہ یہ کر سکتا یہ نہیں کر سکتا اور فل کھائیے فلاہر کیجئے اور جانکاری لیجئے کس پرکار اکادسی کا عورت کیا جا سکتا ہے جیادہ سا جیادہ بھجن کیا جائے شریر پروپاہ جی اس وشہ میں بات بتاتے ہیں کہتے ہیں کی کیا جو ویکٹی بیمار اوستہ میں ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کھا سکتے انجل بھی نہیں گران کر سکتے تو کیا وہ نرجل اکادسی کے انترکت آ سکتا ہے اکادسی کے دن اگر ایسا ہو رہا ہو تو نہیں اکادسی کا مول ادیس ہے بھگوان کا بھجن کرنا ہری نام کا جب کرنا ادھیان کرنا شرون کرنا جیادہ سمیں بھگوان کے ساتھ بتانا انجل تھا اکادسی کا کوئی ادیش نہیں ایک سمان برت کے سمان ہو جائے گا اس لیے ہمیں یہ پریاس کرنا چاہیے کہ اکادسی بہت یتن پروک کیا جائے اور بھگوان کو پرسند کرنے کا پریاس کیا جائے ہری بھر شکریہ موسیقی